نمسکر جے کے ڈائی میں آپ کا سواگت ہے اور میں ہوں محید شرما دوستو بارتی ناری کا دیش کی ترقی میں ہمیشہ اہم یوگدان رہا ہے اور بارتی ناری نے ہمیشہ مردوں سے کندے سے کندہ ملا کے دیش کے وقاس کارے میں باغ لیا ہے ایسی ہی ایک مثال کرونا مہماری میں دیش کے لیے لڑائی کے دوران بھی دیکھنے کو مل رہی ہے یہاں دیش کی ناریاں اس مہماری سے لڑائی لڑنے میں برابر یوگدان دے رہی ہیں ایسی ہی ایک ناری سے آج ہم آپ کی ملاقات کروانے جا رہے ہیں جن کا نام ہے گیتہ دیوی سرپنچ ہے کھوٹ بلا کے پلاں والا پنچائت کی اور میں آپ کو بتا دوں کہ انہوں نے اپنی پنچائت کی سینٹائیزیشن ہو یا پی ایم کیئر فنڈ کے لیے کولیکشن ہر کام میں بڑھ چٹ کے باغ لیا ہے آئیے بات کرتے ہیں ان سے مہم سواگت ہے جے کے ٹائم ہے آپ کا نمش کسی پرونامہ ہماری کے چلتے لوگ ڈون فیس ٹو چل رہا ہے آپ بتا سکتے ہیں اس کے روک تھام کے لیے آپ نے کیا کیا قدم اٹھائے ہیں اپنی پنچائت کے لیے میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ جو فیس ٹو ہے وہ تھرڈ می تک بڑھا دیا گیا ہوگا ہے جیسے یہ لوگ ڈون بڑھا دیا گیا ہوگا ہے تو سب سے پہلے تو ہم نے لوگوں کو یہ بتایا تھا کہ کوبی نائنٹین کیا ہے یہ کیسے فیلتا ہے اور اس سے ہم کیسے بچ سکتے ہیں دیکھیں ہم گھاؤں کے لوگ ہیں ایسا تو ممکن ہی نہیں ہے کہ لوگ گھروں کے باہر نہ نکلیں کیونکہ گھاؤں میں لوگوں نے جانور وغیرہ رکھے ہوئے ہیں اور جانوروں کو چارہ کھلانے کے لیے انہوں کو گھروں سے باہر نکلنا پڑتا ہے اس لئے ہم نے اپنے پنچائت کے سبھی بھائیوں کو یہ سمجھایا ہوگا ہے کہ اگر آپ کو گھر سے باہر نکلنا ہے تو ماسک لگا کے نکلیں شوشل ڈسٹینسنگ کا سپیشلی دھیان رکھیں اور آگے آپ کو اگر کوئی راستے میں ملتا ہے ان کو بھی سمجھائیں کہ شوشل ڈسٹینسنگ کا ہم سب بھی کو دھیان رکھے چلنا ہے اور اس کے بعد ہم نے ان کو یہ بھی بتایا ہوگا ہے کہ جب وہ گھر باپیس آتے ہیں تو ہاتھوں کو اچھے سے واش کریں اٹھ لیسٹ ان کو ٹونٹی سیکنڈ کے لیے ہاتھوں کو واش کرنا ہے اور یہ بھی بولا ہوگا ہے کہ جو آپ کپڑے بہن کے باہر جا رہے ہیں کوشش کرو کہ وہ سارے ہی کپڑے اتار کے چینز کریں پھر اندر آئیں کیونکہ اس لئے جتنی زیادہ صفائی رکھیں گے اتنا ہی کرونا جو ہے ان سے دور رہے گا ہم نے لوگوں کو یہ بھی بولا ہوگا ہے کہ جو گھروں کے بڑے بجورگ ہیں اور چھوٹے بچیاں ان کو گھروں سے باہر نہ نکلنے دیں ہم کرونا ہماری کے دوران ڈیش کے پردانمتری نے اپیل کی تھی کہ سمرت لوگوں کو گریبوں کی مدد کرنے چاہیے آپ نے اپنے پنچات میں ایسے لوگوں کے لیے کیا قدم اٹھائے ہیں جن کو لوگ ڈاؤن میں ضرورت مند سمال لینے میں دیکھت آ رہی تھی بلکل صحیح بولا آپ نے ہمارے بھارت کے پردان منتری نیرندر موٹی جی نے سبھی لوگوں سے جی اپیل کی تھی کہ ہمیں گریبوں کی مدد کرنے چاہیے میں آپ کو جی بتانا چاہتی ہوں کہ میں نے اپنے پنچات کی ہیلپ سے اور جو میرے کچھ اچھے لوگ تھے ان کی مدد سے ہم نے گر گر جا کے اپنے پی ایم کیر کے لیے اٹی تھاؤزن روپیز جو ہیں وہ بائچیک سمیٹ کروایا ہے اس میں میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتی ہوں کہ میں نے اپنی وی ٹو منت کی سیلی جو ہے اس میں سمیٹ کروایا ہے وہ بھی ایک گریب لوگوں کی بہت بڑی مدد ہے اور میں اپنے پلاں والا نیوازتیوں بہت بڑا شکریادہ کرنا چاہوں گی جس میں انہوں نے ہمیں اتنا زیادہ سہ جوگ دیا اور ہی میری پنچات کی بات ہمارے جہاں جو میں ایک بات بتانا چاہتی ہوں آپ کو ہم نے شروع سے ہی maximum جو schemes گورنمنٹ نے لاغو کی تھی جیسے پردان منتے کسان نیدی جوجنہ تھی maximum لوگوں کے کسان نیدی جوجنہ کے اکاؤنٹ جو ہے وہ کھلوائے ہوئے ہیں اور جو لیور تھے ان کے لیور کار بنے ہوئے ہیں ایم جی نریگہ کے کار بنے ہوئے ہیں تو لوگوں کو اور اجولہ جوجنہ کی جو scheme تھی اس کا بھی maximum ladies کو وینفٹ ملا ہوگا ہے جتنے بھی گریب ہائے تھے نا ان کو جتنے بھی schemes گورنمنٹ نے لاغو کی تھی ہم نے سب بھی ان کو وینفٹ دلایا اب بھی آپ کو پتا ہے گورنمنٹ جو ہے وہ timely ان کو سب کچھ دے رہی ہے اس لیے میرے لوگوں کو زیادہ problems نہیں آ رہی ہے پھر بھی ہم نے کیا کیا کچھ جو لوگ بچ رہ گئے تھے بنچید رہ گئے تھے schemes سے ان کی list بنائی ان میں سے 40 families تھی بیڈوز تھی handicap تھے اور غریب لوگ تھے جن کی میرے یہاں کے بھائیہ لوگ ہیں وہ ایک انجو چلاتے ہیں وہ انجو جو ہے وہ گاوہ ہے وہ لوگوں کے welfare کے لیے بھنی ہوئی ہے میں نے ان کی مدد سے لوگوں کے گھر گھر میں جا کے راشن دیا کہ ان کو کوئی problem نہیں ہے سرکار وہ سرکاری ادھیکاری دور آپ کو پورا مل رہے ہیں کیا کیا سبیدہ سرکار کی طرح سے مل رہے ہیں دیکھئے جے گورنمنٹ کی تو ہمیں سب سے زیادہ help مل رہے ہیں جیسے پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ اتنی ساری schemes جو لاغو کی ہوئی ہیں گورنمنٹ نے اور ابھی ان کو پیسہ مل رہا ہے گورنمنٹ کا ہی ہاتھ ہے دوسرے نمبر پہ جو تھا وہ بھی گورنمنٹ اگر لوگ ڈاؤن نہیں ہوتا تو لوگوں مجھے لگتا نہیں کہ اس مہماری سے لوگ بچ پاتے لوگ ڈاؤن کی وجہ سے لوگ بچ رہے ہیں اور دیکھئے کہ میرے اپنے ایریے میں جو بڑے ساری فیملیز جو ہیں جو باہر سے آئے ہیں کچھ جوپی کے ہیں مہاراسترہ سے کچھ فیملیز ہیں کچھ راجستان سے ہیں ان کے لئے ہمارے گورنمنٹ ہی راشن بھیج رہے ہیں ہمارے نائیت سیلزار سر آتے ہیں ٹائم لے ٹائم ٹو ٹائم ان کو راشن دیکھے جاتے ہیں میں اپنے جہاں کے ایس ٹیم سر کا ایس ایچو کھوڑ کا اور اپنے ایس ایس اندیب سر کا بھی شکریادہ کرنا چاہوں گی جہاں کی ڈاکٹر کی ٹیم کا بھی شکریادہ کرنا چاہوں گی کیونکہ وہ ٹائم لی لوگوں کو ہمارے ساتھ گائیڈ کر رہے ہیں اور ان کو باہر نہیں نکلنے دے رہے ہیں دیکھئے ہمارا ایریہ آج تک سیف ہے کن کی بدولت سیف ہے جہاں کی ایڈمیسٹریشن کی بدولت سیف ہے اس لئے سب سے ایس ایچو سر کا پھر سے میں اس بات کو ریپیٹ کرنا چاہوں گی کہ میں ایس ایم سر کا ایس ایچو سر کا اور اپنے پلاں والا کی ایسا ہی سندیب سر کا شکریادہ کرنا چاہوں گی گھر والوں کی طرف سے آپ کو اس کارے میں سماسیبہ کی دوران کس طرح کا سہجوگ مل رہا ہے دیکھئے گھر والوں کی طرف سے تو مجھے بہت بڑا سہجوگ مل رہا ہے آج میں جتنا بھی کام کر پا رہی ہوں گھر والوں کی مدد سے ہی گھر پا رہی ہوں میرے ہزبین جو ہے وہ ایک teacher ہے educated person وہ سمجھتی ہے کہ nation always comes first اور آج میں آپ کے اس جے کے ٹائم کی مادیم سے لوگوں کو جے سندیش دینا چاہتی ہوں کہ پلیز اپنے گھروں میں رہو اگر آپ گھروں میں رہوگے تو سرکشت رہوگے خود بھی سیف رہوگے بنا پاؤگے اور سبھی لوگ جو ہیں وہ اروگے سیتو ایپ کو ڈونڈلوڈ کریں خاص کر کے بجورگوں اور بچوں کا دھیان رکھیں پلیز گھر سے باہر نہ چاہیے کیونکہ covid-19 کو ہرانے کا جہی ایک سب سے بڑا ہتھیار ہے کہ ہم اپنے گھروں میں رہیں اور سیف رہیں جاہین جاہ بھارت بھارت کی ششکت ناری جو ایک مثال بن چکی ہے پریرنہ بن چکی ہے کئی ناریوں کے لئے آپ دیکھتے رہے جے کے ٹائمز میں محی شرما کیمرمنٹ روحید کے ساتھ